اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی اور میں ہوں بکاس عزیز سخن کا سلسلہ ملاقات آپ کی جانب سے بہت سی محبت ملنے کے بعد میرا مان اور حوصلہ بڑھا اور سب سے بڑھ کر اس عہد کے ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے جو دست شفقت رکھا مجھ مبتدی کو ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملا ان سے اور سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ آج بھی میں ایک ایسی شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بلکہ آپ کی ملاقات اپنی نسل کی اور اپنے بعد کے جو لوگ ہیں ان کی ملاقات ان سے کروانا اس لیے ضروری سمجھتا تھا جس کے لیے میں ملتان آیا کہ ڈاکٹر انوار احمد عہد حاضر میں چاہے وہ اساکہ یونیورسٹی ٹوکیو ہو چاہے وہ انقرہ یونیورسٹی ٹرکی ہو چاہے وہ پاکستان میں مقتدرہ قومی زبان کا معاملہ ہو اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کی پروفیشنل لائف بطور معلم اور اس کے ساتھ اگر ہم بطور لکھاری آپ کو دیکھیں تو پھر افسانے کی بڑی ساری جہتیں آپ کے ہاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں آپ کے خاکوں میں ہمیں ایک بہت ورسٹیلٹی ملتی ہے پھر ایک بڑے مدیر کے طور پر ہمیں آپ پیلوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں یعنی ایک ایسی شخصیت جس کی محبت آمیز جو شوائیں ہیں جو رنگت ہے وہ اپنے نئے آنے والوں کا بہت کھلے دل سے استقبال کرتی ہے میں اسی محبت کو لے کے سر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کی نوازش آپ کو دیکھیں مجھے بہت سی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں اور میرا دل چادر ہے پہلے آپ سے میں دو چار شیئر آپ کے سمجھ سر محبت ہے آپ کی میں کیا سر اور میرے لفظ کے آپ ماشاءاللہ ہمارے استادوں میں سے ہیں افسانہ اس کے بعد پھر خاکا پھر سر اتنی ہما ہمی پھر بین الاقوامی سطح پر اردو کی خدمت کرنا تو یہ ساری ساری چیزیں ساری یہ کیسے ڈاکٹر نوار احمد نے منیج کی دیکھو اصل میں ایک بچہ تھا جس کا باپ مر گیا تھا جب وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا اور وہ ذہن میں تھا ہی نہیں کہ کبھی وہ میٹرک سے آگے جا سکے گا اس کے لیے مواقع بنتے گئے اور وہ کوشش کرتا رہا کہ زندگی میں جہاں کہیں پہنچے وہ ان تمام بچوں کے لیے مددگار ہو سکے جن کو کسی وجہ سے کچھ ان کو تنہائی کا احساس ہو ان کے کمبے نے ان کو چھوڑ دیا ہو یا کوئی ان کے لیے معاشی مشکلہ یہ نہیں کہ میں کوئی حاتم تائی تھا یا میرے پاس بہت وسائل تھے لیکن قدرت میری مدد کرتی رہی اور مختلف جگہوں پر میں گیا اور ایسی جگہوں پر گیا جہاں کہ میری تنخواہ بھی کافی معقول تھی وغیرہ وغیرہ تو اس میں کافی میں نے کیا اور میں نے کوشش کی کہ اپنے ہر شاگرد کے وہ چاہے جاپانی تھا چاہے ترک تھا چاہے پاکستان اور پاکستان کے بھی مختلف حصوں میں میں گورنمنٹ کالج کوئٹا سے میں نے کیریئر شروع کیا تھا انیس سو اکتر میں اور پھر آخر میں میری ایسائنمنٹ یونیورسٹی آف گجرات کے سیالکورٹ کیمپس میں تھی تو پاکستان کے مختلف حصوں میں رہا اور میں نے کبھی نہیں کسی سے پوچھا کہ کوئی گجر ہے کہ کوئی آرائی ہے کہ وہ شیخ ہے بچے پاکستان میں کوئی مجھ سے پوچھتے تھے تمہاری ذات کیا ہے تو میں کہا وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا بچہ جس کو باپ چھوڑ گیا تھا وہ ذات بتانا تو بھول گیا تھا تو اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ ایک رشتہ ہے اگر استاد ہے تو اس کا اپنی شاگرد کے ساتھ ایک انسانی رشتہ ہے اور استاد ہونے کے اگر کوئی معنی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے ہر انداز کے ہر کلچر میں رہنے والے ہر زبان کے ساتھ وابستہ لوگ ہر قسم کے طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں تک آپ کمنیکیٹ کریں بے شک ایسے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ مطلب ہے یہ شاید کچھ ایچیومنٹ ہے کہ ان میں سے ابھی تک بہت سارے بچے جہاں کہیں مجھے ملتے ہیں تو وہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں اور یہ جو میرے افثانے ہیں یا خاکے ہیں یہ بھی دراصل ہم کلامی کی ایک عارضو تھی واحد متقلم کا سگھا آپ کے ہاں دکھائی دیتا ہے وہ اپنائیت ہوتی ہے وہ مجھے سے آپ جب میں کرتے ہیں تو آپ کے مخاطب کو احساس ہوتا ہے یہ شاید کوئی اپنی بات کر رہا ہے وہ کردار چاہے کوئی اور بھی ہو لیکن جب آپ واحد متقلم کی صورت میں اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جو ایک التباس پیدا ہونا چاہیے حقیقت کا یا گمان گزرنا چاہیے تو بعض بچے تجسس سے کہ اچھا کوئی استاد محترم اپنے بارے میں کوئی راز بتا رہے ہیں لیکن انسانی سطح پر میں نے جیسے کہا کہ آخری خط میرا ایک افثانہ ہے جی بالکل میں نے اس پر بات کرنی تھی بسم اللہ کیا کہنے سے جاپان میں میں نے کلاس روم کے اندر لکھا اور لکھوایا وہ یوں تھا کہ وہاں ایک اداکارہ نے اپنی معذور ماں کو اپنے والد کی قبر پر جا کر تو وہاں رکھا پٹھایا اور خود کشی کر لی میں کلاس سے کہا اچھا وہ ظاہرے بچے پڑے بیٹھے تھے وہ خبر اور سارے ٹی وی وغیرہ پر اور بڑے مغموم اور اداس تھے میں کہا آو بھی بچو ہم سوچتے ہیں کہ یہ باپ کی قبر پر کیوں آئی اپنی معذور ماں کو لے کر ممکن ہے وہ باپ سے ہم کلام ہونا چاہتی یہاں وہ چوتھی جماعت بچہ بھی ہیں کہ وہ عالم ارواح میں موجود اپنے باپ سے ہم کلام ہونا چاہتی تھی تو اس نے کیا سوچا ہوگا فرض کرو اس نے خودکشی سے پہلے آخری خط لکھا ہوگا تو کیا لکھا ہوگا اب ایک بچے نے ایک بات کی دوسرے نے کی تیسرے نے کی میں اس کو وائٹ بورڈ پر لکھتا گیا پھر میں نے اس میں سے ہٹا کے میں کہہ دیکھو یوں میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے تو وہ ایک جو کلیکٹیو پارٹیسپیشن جملے سارے میرے اپنے تھے یا ہم اس کے ایک دن ہم نے اس کی کلاس میں اس کا سٹرکچر تیار کیا دوسرے دن پھر اب اس کا دوسرہ تو مجھے اس طرح کی چیزیں زیادہ اچھی لگی ہوئے صحیح یہ تو آپ آپ کی زندگی اس چیز سے عبارت ہے کہ آپ کلیکٹیو ایفرٹ پر بلیو کرتے آجھا سر بطور افسانہ نگار یا جدید میں نے سوچا یہ تھا کہ میں سر سے بڑے بھاری بھرکم قسم کے سوال کروں گا جو کہ تیوریز بنائی جا رہی ہیں ماہ بعد جدیدیاتی طبیعتی جدلیاتی افسانہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی سر سے بات کر میرا مائنڈ ٹوٹل چینج ہو گیا مقتدرہ قومی زبان کی سر آپ نے ما شاء اللہ وہاں پہ خدمت بھی کی چیزیں بھی دیکھیں لیکن سر ہمارے جو عدبی ادارے ہیں یا جو ہمارے عدیبوں اور عدب کو سپورٹ کرنے والا جو سوسائٹی ہے اس کا کلچر پہ اور کب ہوگا سر جو خالصتا عدیب کے ساتھ آئے گا یا عدب کے ساتھ عدیب سوری نہیں عدب کے ساتھ آئے گا دیکھو مجھے زیادہ باتوں کا نہیں پتا اپنے بارے میں تعریفیں کرنا یا یہ سب بہت ڈرتا بھی ہوں لیکن دو تین کام میں نے وہاں کی تھا سر ایک تو میں نے اخبار اردو والوں کو بلا کے کہا تھا کہ سارا وقت آپ کی ہوتی ہے صدر نشین کی مصروفیات سب تصویریں ہوتی ہیں آج صدر نشین کو فلانہ گلدستہ پیش کر رہا ہے آج فلانہ آدمی یہ کر رہا ہے صدر نشین فلان میں کہا کہ اس تاثر کو ختم کر میں یہ یہ ایک ادارہ ہے جس میں چوراسی افراد بیٹھے ہوئے ایک بڑی فگر ہے خدا کے لئے میں کہہ لے کیا مطلب میں کہا آپ نے چوراسی کی تصویریں چاہتے وہ پھر بے ہوش ہو گئے جو ادارتی عملہ تھا تو انہوں کہا نہیں سارا ہم اس کی دو حصوں میں دو میں کہ کرو تو صحیح میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے جو ادارے ہوتے ہیں یہ ایک فرد کے سہارے قائم نہیں ہوتے نہ اس کی image building کے لئے ہوتے پھر آپ کو بتا ہے کہ سرکاری اداروں میں جو آپ کو خوش خبری سنائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب پیسے نہیں صرف آپ کی تنخواہ ملے گی آپ گاڑی پر جائیں فلان کریں فلان چیز جوں کریں فلان آپ فلان گریڈ میں آ جائیں کچھ میں نے جو دوسرا بڑا کام کیا ایک فرید اللہ تھے ہمارے سیکٹری ان سے میں نے ریوالونگ فنڈ منظور کرایا جو کہ حکومت پاکستان کی بظاہر فائنانس رولز کی خلاف ورزی ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ جو کمرے بھرے پڑے ہیں کتابوں سے میں ان کو سر پر رکھ کر تو بیچوں گا لیکن مجھے اجازت دیں کہ جن کتابوں کی فروغ سے جو آمد نہیں ہوگی ہم اس سے کتابیں چھاپے چنانچہ بری یا بھلی مجھے یار پڑتا ہے میں ستائیس کتابیں اٹھارہ مہینے میں چھاپی کیا بات اس میں میرے ظاہر شاگرد کام آئے تھے جن کے پی اے جی کے ٹی سیز فلا تیسرا ایک غلط یا صحیح کشور نائید میرا مزاق اڑاتی دی کہ تم ٹافیاں بیجنے والوں کی طرح ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہو کہ رسالے کے خریدار اس نے کہا سرکاری رسالوں کے بھی سالانہ خریدار ہوتے ہیں لیکن میں نے اخبار اردو کے سالانہ خریدار بنائے میں نے چیف جسٹس صاحب ساری جہان کے نوٹس لے رہے تھے ان کو خط لکھا کہ آپ کو یہ رسالہ جاتا ہے تو کبھی آپ نے نوٹس لیا اس بات کہ یہ مفتاد ہے پانچ سو روپے اس کا سالانہ چندہ ہے تو ان کی طرف سے آ گیا اور روف کلاسرہ میرے ساتھ تھا جب ہم یوسف رضا جو وزیراعظم تھے ان سے ملے اور میں نے کہا کہ جناب یہ پانچ سو روپے چندہ ہے ذرا وہ انعائیت فرمائے وہ آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تو مخدوم کی روایت ہی نہیں کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیں تو مخدوم صاحب بڑے ناراض ہوئے انہوں نے سرائکی میں کہا 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 پانچ سو میں کہا جی تو سا دیس ہو وزیراعظم ہو دوگے تو شاید دوسروں پر بھی کوئی لیکن بطور وزیراعظم تو انہیں تو زیادہ دینے چاہیے تھے میں کہتا تھا آپ وزیراعظم ہے نا آپ پانچ سو روپے تو دینا سیکھیں سر آپ نے اتنا کام کیا عدوی لوبیز کو بھی توڑ دیتے ہر جگہ جو بھی سر کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے جو بھی انام مل رہا ہوتا جو بھی کتابوں کے وہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ناک اور اس کے اوپر چشمہ جبائے اور پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ پہ اور کسی کو آگے نہیں آنے دینا نہ کسی نئے بندے کو آگے آنے دینا بلخصوص نے نئے ٹیلنٹ کو نہیں آگے دینا اٹھارہ مہینے تھے کیونکہ مجھ پر لاغو ہو گیا تھا وہ پیسٹ سال کی جو ریٹارمنٹ کا ہے اچھا افتخار محمد کا اگرچہ بعد میں جسٹس بھگوان داس میرے پاس آئے تھے تو کچھ ایسے باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے انہیں کہا یہ میرا آخری مہینہ تو اگر کیوں جی وہ پوچھیں آپ افتخار محمد چوزری سے تو کہنے لگے اس نے اپنے فلانے کو ریجسٹرار کو کیوں توسیر دی میں کہا میں تو نہیں پوچھ سکتا آپ سینئر آدم بار خلاصہ یہ ہے کہ اس میں میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں نے اپنے طالب علموں کی مدد سے جو وہاں طالب علم تھے ان کی مدد سے میں چیزیں توڑنے کی کوشش کی تھی مثلا میں نے تین تین کتابوں کی تقریبات کرائی تھی بجا ایک بلکل یاد ہے مجھے اور اس میں نئے بچوں بلکل سر ان کو مطارف سلاوتین درویش کو بلائے آو بھی تم اس پر بولوگے تم فلانے آدمی بلکہ میں سر کی بات تقلامی کر کے میں یہاں یہ بات اپنے دیکھنے دوستوں کو بتاؤ کہ ہمیشہ ایسی ایکٹیوٹیز کا مرکز اسلام آباد میں اکادمیت بیاد پاکستان کو سمجھا جاتے اور وہ کرتے بھی رہتے ہیں لیکن سر کے موجودگی میں وہاں پہ ہمیں نوجوان لوگ بھی نظر آئے جن میں میں خود بھی شامل تھا خیر اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ایک لٹری سرکل سے کٹ چکے تھے ان کو سر نے دوبارہ جوڑا بلوچ سٹوڈنس آرگنائزیشن کے کچھ بچے آئے میرے پر اور ایک فنکشن کے لیے آئے کہ فلان فنکشن آپ ہمیں تو آؤ یار ٹھیک تو مقصی پر تھا کہ ہم کرنا چاہتے اچھا وہ اپنی لیڈرشپ کو بھی لے آئے بڑی غصے والی لیڈرشپ جو اردو کو گالیاں دے رہی تھی اچھا وہ بڑا عجیب سا تھا کہ میں اجازت دی ہے لیکن خدا کا شکر ہے انہی میں ایک ڈاٹر مالک بھی آف کرو یار یار اس میں سے ہر آدمی آکے اردو کو گالیاں دے رہا ہے مقتدرہ کو گالیاں دے رہا ہے جس بندے نے آپ کو کہا ہے کہ فنکشن کرو آپ اس کی جسچر کو دیکھو مقصد میرا ہوتا تھا اور یہ جو ہم رسالہ و سالہ نکالتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ ہم یہ اجارہ داریاں توڑیں اچھا ایک سوال سر آپ کے رسالے میں یہ کوئی تعریف نہیں آپ ضرور پیلوں کو لیں اور پڑھیں تا کہ آپ کو پتا چلے کہ اس وقت کیسے میرٹ پر چیزیں آ رہی ہیں کراچی میں ایک کانفرنس ہوتی ہے ایک مخصوص سر ہم ینگسٹرز کیا ہمیں آگے بڑھنے کا یا ہم سے جو سینئرز ہیں جو میرٹ پہ ہیں وہ باقی ان سب لوگوں کو نظر نہیں آتے سر میں دفاع کسی کرنی نہیں ایک سوال ہے سر آپ کا جائز سوال ہے لیکن اب یو بی ال کے جو تھوٹے موٹے گناہ ہیں اس میں آپ مجھے بھی شریک سمجھیں کیونکہ میں ان کے جیوری کا حصہ ہوں لیکن میں دوسروں کے نام لے کے بتائیں جاتا ہے پانچ لوگ ہیں ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا ہوئے فرض کریں فکشن میرے پاس ہے شاعری کے لیے اور لوگ ہیں باقی لوگ اور ہیں پچوں کے عدد اس میں کتابیں جب آتی ہیں اب ایک تو ہوتا ہے بعض وقت جینور لوگوں کی کتابیں نہیں آتی جو مقابلے میں شریک ہوتے ہیں آپ جج ہوں تو آپ کو کتابوں کی لسٹ آئے گی کہ آپ اس میں سے کریں اچھا دوسرا ہم تھوڑا سا سوچتے تھے کہ فرض کرو ناتق کو ایک کتاب پر نام مل گیا تو اگلے سال ان کو نہ دیں یا حسن منظر صاحب کو ایک سال ہم نے دیا تو اگلے سال بھی ان کی کوئی چیز آئی جو بہت بڑی چیز تھی لیکن ان کو نہ دیں اور کوشش کریں کہ ان کی جگہ کسی نئے نام کو یا ان کو لیکن میں کتن نہیں کہتا کہ میرے ہونے سے اب یہاں ایک ملتان میں رحمان فراز سے بہت بڑے آدمی تھے اتفاق سے بدنصیبی کی بات ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے بھی ان کو پچھلے پندرہ بیس سال سے فراموش کر دیا اور وہ پہلکل سمجھ یہ کہ نیم معذوروں کی زندگی بسر کر رہے تھے تو ہمارے ایک طالب میں نے ہی ان سے کہا طالب نے ان کا کلیات ایڈٹ کیا ہم نے وہ چھاپا اور وہ کلیات سازش کے تہہ سمجھ لو اگر آپ کہتے ہو منیو منیو رنگ ہے منیپلیشن ہے تو میں لے کر آیا اور میں نے وہاں بیٹھ کر پویٹری پر میں نہیں بولتا تھا لیکن میں کہا یہ دیکھیں یہ اوراک ہے یہ فنون ہے یہ اس شخص کی نظمیں انیس سو پچپن میں چھپن میں اٹھاون میں چھپ رہے اور یہ اس کی چیزیں ہیں چھاپ دی ہیں اور اب یہ معذور ہے فالش ہے اس کو اور اس کی بیوی کو اور کسی ہمسائے کے گھر سے ان کے لیے ایک وقت کی روٹی آتی ہے یہ ایوارڈ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں صرف اگر آپ ان کو ایک دے دیں گے تو شاید آخری وقت میں ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئے جو عرصے سے ہم نے پھر تیہ ہوا کہ اچھا آدھ آدھ کر دیں میں صرف اس کو آپ بیمانی کہہ رہے ہیں تو بیمانی نہیں میں نہیں نہیں کہہ رہا مرے پاس اگلا سوال موجود ہے میں نے جناب وہ جب ان کو پچتر ہزار کا چیک ملا آپ کو بتا نہیں سکتا وہ چھوٹے بچوں کی طرح روئے ہیں سر ایسی اوپر دیکھنا تو وہ یہ ہے کہ آپ خود کر مطلب یہ تو سر آپ کا ایک بڑا پن ہے ایک نیکی بھی اور جو شخص مطلب اور آخر فنون میں چھپ رہے یقینا سر وہ ایک سلسلہ کریڈی بیلیٹی کا لیکن سر دیکھیں مجھے میں آن سکرین اس بات کا اعتراف کرتا مجھے آپ یو بیل کی جیوری کا نہیں پتا کہ آپ اس میں موجود ہیں کیوں میں اس چیز میں دلچسپی نہیں لی اس بار بہت زیادہ شور اٹھا محمد علیہ اس کے بھی نام تھا حفیظ خان صاحب کا بھی نام موجود تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ایک کمزور ناویل کو ایوارڈ دیا گیا ٹھیک ہے جس کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی اٹروورسی دیکھنے میں آئی اور یہ جو رائے ایک مضور ناویل کی بھی یہ میری نہیں ہے یہ ایک اس عدوی ہلکے کی یا ان عدیبوں کی ہے جو خالصتہ عدب سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اب وہ کا چائس مشکل بھی ہو بے شک بات چیزوں میں چائس مشکل ہو جاتی اچھا پھر اگر آپ کو تھوڑا بہت انتازہ ہو یا قادمی کے روح تین ججز ہوتی مثلا اب کسی ایک شعبے میں فرض کی جو مجھے آیا تو مجھے نہیں پتا باقی دو جج کون ہیں اب میری کسی کے بارے میں کہہ رائے ہے میں ایک دفعہ تھا فخر زمان کے زمانے میں تو میں نے مرزہ ابنی حنیف کے دنیا کے قدیم ترین عدب کو پہلا انام دیا تھا جبکہ جالبی صاحب کی بڑی سٹرانگ لابی تھی جمیل جالبی صاحب اچھا میری پتہ بے چاہیے بیٹا کوئی نہیں تھا اور بیس ہزار روپے ان کو انام ملا تھا اس سے انہوں نے سب سے بڑی بیٹی کی شادی کی تھی سبان اللہ میں نے جالبی صاحب کو بتایا تھا جالبی صاحب مجھ سے تھوڑے سے ناراض تھے کہہ لگے کہ وہ دیکھیں میری تاریخ عدد اردو کا اتنا چرچہ ماشاءاللہ آپ کے مسائل ہیں آپ کا بیٹا بھی سب کچھ اور ہر شئے اگر آپ کے مقابلے میں فرض کریں کوئی اثر ہو اور فرض کریں میرے پاس علم ہے کہ ان کی چار بیٹی ہیں ایک بیٹی کی شادی اس ایوارڈ میں ہو سکتی ہے یہ یہ ایک الگ بات ہے لیکن میں دعوی نہیں کر آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ایک تو ہم اپنے کچھ جیسے ہوتا ہے نا جس کو میتھو آرنل نے بھی تاریخی مغالطے خبت عظمت ہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم زیادہ پڑھتے بھی نہیں لیکن لکی اب اب یہ فیس بک اور سوشل میڈیا اور چیزیں وہ اس طرح سے آگئی ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں سے غافل ہو نہیں سکتے کہ جناب یہ اس وقت یہ فکشن آگیا یہ نئی چیزیں آگئیں اور کچھ تو ججز پر ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ اچھا لیکن جو بھی یہ ہمارے رشید امجد ہوتے تھے میری کوشش ہوتی تھی کہ لٹری فنکشن میں ہم اپنے ینگر جنگریشن کو بلائیں اور ان بڑوں کے ساتھ جوڑ یہ دونوں وہ تھے جو نوجوانوں سے محبت کرتے بے شک کیسے یہ منشا صاحب نے ہمیں بڑا پیار دیا خدا غری کی رحمت کرے چلیں یہ باتیں تو یہ بحث منہ ہونے والی یہ آخر میں جاتے جاتے میں ایک دو کوششن افسانے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا ہم نے اس سے دیکھا سر کہ علامتی افسانہ بیانیاں پھر کہانی کو توڑ پھوڑ کے جدید افسانہ پھر اب مایکرو فکشن مطلب یہ افسانہ یا کہانی یعنی اس سب سے گزار کر اب لاکر مایکرو فکشن کے آگے کھڑا کیا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں سر آپ اس سے کہ آج جو افسانہ لکھا جا رہا ہے آج جو افسانہ نگار دو ہزار کے بعد ابھی تک کوئی صاف یا ویسا نام سامنے نہیں آیا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین افسانے آتے تھے یا پہلا افسانہ آتا تھا تو ایک بندہ دل کرتا تھا کہ ہلکے میں جا کر سنیں یا عدب لطیف لے اور اس بندے کا افسانہ پڑے اب ویسی چیزیں نظر نہیں آتے دیکھو مایکرو فکشن وغیرہ بیسیکلی تو آیا جو افسانے کی بنیادی روح ہے کہ ایجاز کے ساتھ اور ایک رمز کے ساتھ آپ بات کریں اور ایک پنچ لائن جو منٹو نے سکھائی تھی پنچ لائن اس میں ہو وہ چھے جملے ہوں آٹ جملے ہوں اور وہ یہ جو اس وقت ہماری جاداش پر دباؤ ہے چیزوں پر ہے تو وہ ایک پنچ لائن آپ کو یاد دلاتی رہے اب اگر آپ کے ذہن میں ہے تو سیاہ ہاشی منٹو کی یہ پہلی مثال ہے وہ سارا مایکرو فکشن کا بھی موجد ہے لیکن میں نے اپنی چھوٹی موٹی جو میری اس موضوع پر کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو سیاہ ہاشی کی تمام جو ٹکڑے ہیں افسانچے ہیں یہ سب مل کے منٹو کا ایک بڑا افسانہ بناتے ہیں سبحان اللہ آپ نے بات ہی ساری ختم کر دی ہے بات ہی مکمل کر دی ہے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا نئی کہانی لکھنے والے کو کیا میسیج دیں گے لیکن یہ بات ہے کہ آپ ایک وقت تھا ہم بھی چاہتے تھے کہ ہماری بات سرکاری مخبروں کی سمجھ میں تو نہ آئے یا ہماری بیویوں کی سمجھ میں تو نہ آئے یہ زیادہ اچھا ہے جن تک ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچے اس لئے کم از کم اپنے مخاطب کا تعیون کر لیں اس تک تو پہنچنے کی تمنا ہونی چاہیے اس سے بغیر تو کوئی جواز نہیں ہے آپ کے لکھنے گا آپ کا بہت شکریہ دوبارہ اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئندہ بھی سخن ٹی وی کے لئے ہمیں وقت دیتے رہیں کیونکہ یہ تو ایک علم کا سمندر ہے اور ہم پیاسے ہیں ہم یہیں سے کچھ چھینٹے لیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اپنا خیار لکھے گا خدا حافظ